بلی کیٹ بلی ایک ماسہاری ستندھاری جانور ہے اس کی سننے اور سننے کی شکتی بہت تیج ہوتی ہے ساتھ ہی یہ کم روشنی اور بلکل اندھیری رات میں بھی دیکھ سکتی ہے بلی منوشعے کے ساتھ لگ بھگ 9500 ورسوں سے رہ رہی ہے بلی کا سمانی جیون کال 15 ورشوں کا ہوتا ہے بلیوں کا مجبوط شریر اور لچیلا شریر تیجی سے یوز کر اسے چھوٹے سکار پکڑنے میں مدد کرتا ہے اس کے پنجے اور دانت چھوٹے سکار کو مار ڈالتے ہیں درشتی وے رنگ کو پہچاننے کی شمتہ کم ہوتی ہے ایک آنت میں سکار کرنے والا جانور ہونے کے باوجود بلیہ سمازک جانور یوروپ اور اتری امریکہ میں بلیہ عام طور پر پالتو جانور ہے اور یہ دنیا بھر میں ان کی کل گنتی پچاس کروڑ سے زیادہ ہے بلیوں کے فائدے بلیوں کو پرانے سمیں میں چوہے پکڑ کر کھانے کے لیے پیوک کیا جاتا تھا کیونکہ چوہے انیاج کا نقصان کرتے تھے جس سے کسانوں کو نقصان ہوتا تھا بلیوں سے جڑے کچھ مہتپورن تتھے بلیوں کا جیون کال بارہ سے اٹھارہ ورش کا ہوتا ہے وزن چار سے پانچ کلو گتی اٹھالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کی نیند بارہ سے سولہ گھنٹے گرب دھارن پینسٹھ دن کا ہوتا ہے ہائٹ تیس سے پچیس سینٹی میٹر آواز میاؤں نکالتی ہے ساڑھے پانچ سے بارہ ورش تک یون پرپک ہو جاتی ہے بلیوں کو فیلڈے پریوار سے سمبند ہے اس پریوار میں کل تیس سے بھی ادھک جانور ہے ان میں سے کچھ تیندوہ شیر باغ پیومہ چیتہ آدھی بلی اس پریوار کی سب سے چھوٹی سدسے ہے اور انہیں ایک گھریلو جانور کے طور پر بھی جانا جاتا ہے پچاس سے ادھک بھوین پرکار کی نشلے اپلبد ہے ستر پرتیشت لائف سوتے ہوئے رہتی ہے بلیاں اونٹ اور جراف کی طرح چلتی ہے سب سے لمبی بلی کا ریکورڈ اٹھالیس پوائنٹ پانچ انچ ناپی گئی ہے انیس سو تریسٹھ میں پہلی بار بلیاں انترکش میں بھیجی گئی تھی میٹھا سواد کی پہچان نہیں کر پاتی ڈھائیسو ہڈیاں ہوتی ہے مشر کے لوگوں نے دیوی کے روپ میں پوجا ہے آٹھ فیٹ تک کی جھلانگ لگا سکتی ہے ساتھ ہی بلیاں میٹھے سواد کو نہیں پہچان پاتی ہے